اسلام علیکم آج پندرہ شابان ہے رات کا ٹائم ہے میں اندر اپنے کمرے میں بیٹھ ہوں باہر سے بہت زیادہ پتاخوں کی آوازیں آ رہی ہیں جن کو سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے یہ پندرہ شابان کی رات جسے ہم شبہ بارات کہتے ہیں اور ہمارے معاشر میں اسی طرح سے مشہور ہے تو یہ بتائیں اس کو سیلیبریٹ کرنا اور اس طرح سے پتاخے بجانا کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کبھی یہ پتاخے بجائے بلکل بھی نہیں یہ مختلف عادتیں اور مختلف رسومات جو کہ ہم کافی عرصے تک ہندووں کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کہ وہ اپنے تہواروں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہی عادتیں ہم اپنے معاشرے میں لے آئے ہیں اور بغیر اس چیز کی پرواہ کیے کہ یہ ہمارے اسلام کا شعار نہیں ہے ہم ان پر ویسے ہی عمل کرتے ہیں اسی طرح سے ہم جشن مناتے ہیں ویسے ہی حلوے پکاتے ہیں لوگوں میں بانٹتے ہیں اور اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پتاخے بجا کر ہم اس رات کو جس کو ہم خود مقدس کہتے ہیں ہم اس میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس طرح سے پتاخے بجا کے کوئی بھی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا نہیں کہا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم اجمعین نے کبھی پتاخے بجا کے کوئی بھی تہوار سیلیبریٹ کیا ہو رہی یہ بات کہ کیا یہ رات واقعی ایسے مقدس ہے اس کو شب بارات کیوں کہا جاتا ہے کیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اباقی راتوں سے آپ اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کیا اس میں پوری پوری رات آپ عبادت میں مشہول رہتے تھے تو یہ ونس ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ میں رات کو اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں تھے اور میں بہت پریشان ہوئی اور جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تھے اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ اپنی نماز میں مشہول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو ہمیشہ نماز میں مشہول رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبار جنت البقی میں بھی چلے جایا کرتے تھے یہ ایک دفعہ وہ فرماتی ہیں اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یا ہر پندرہ شابان کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے یہ معمول فرمایا کرتے تھے اور جہاں تک روزے کا آدھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے جس میں سے یہ ہر مہینے کی جو پندرہ تاریخ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو آپ اسی طرح سے شابان کا بھی روزہ لیا کرتے تھے اور شاوان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کسرت سے روزے رکھتے تھے کیونکہ شاوان میں کسرت سے روزے رکھنے کی اہمیت ہے اور اس پہ تب بہت سارے علماء کا بھی یہ اتفاق ہے کہ اس رات کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا اور اس کے بارے میں جو احادیث ہیں بہت ساری ضعیف احادیث ہیں اس رات میں اگر آپ کو اس رات کی اہمیت معلوم ہے یا آپ اس کو اہم سمجھتے ہیں تو پھر اس میں عبادت کیجئے یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑ آئیے استغفار کیجئے یہ کہاں کا اصول ہے کہ پٹاخے بجائیے اور پوری دنیا کو آپ سونے نہیں دیجئے اور اس میں اس طرح سے اپنے تہوار کو اور اس مقدس رات کو جسے آپ مقدس خود کہتے ہیں اس طرح سے آپ خراب کر دیجئے جس طرح کہ دیوالی منائی جا رہی ہو جیسے کہ عیسائی اور نون مسلم اپنا تہوار منا رہے ہو یہ تمام طرح بیماریاں ہمیں وہاں سے آئیں ہیں یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھائیں یہ کسی عالم نے ہمیں نہیں سکھائیں کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا تو اس لئے اگر ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں تو اگر ہم کسی رات کو مقدس سمجھتے ہیں تو وہ رات بلکل بھی فارغ نہ رہنے پائیں ہم اس رات کو کوئی ایسا غیر اسلامی عمل نہ کریں بلکہ پوری رات ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہول رہیں اللہ سے استغفار کریں اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آخرت کی تیاری کریں نہ کہ ہم ایسے شغل میلے میں مشہول ہو جائیں کہ ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہ رہے اس لئے اس رات کو نورمل رات کی طرح سمجھئے اور اس رات کو بھی ویسے ہی گزاریے جیسے باقی راتوں میں عبادت کی جاتی ہے اور اس میں پتاخوں سے اجتناب کریں اور اللہ کی عبادت کریں اللہ حافظ